سمسکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دنبرکی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد صدر سانسد رویکیشن نے شنیوار کو اکلے شادو کے دورے پر کہا کہ اکلے شادو نے گورکپور کے سہ جنوہ میں آ کر راج نیت کی ہے اس سمیہ چناوی میڈھک کی طرح سارے راج کمان نکلتے ہیں یہ بات جنتہ کو بھی پتا ہے کہ چناو آ رہا ہے تو لوگ آئیں گے انہوں نے کہا اکلے شادو سہ جنوہ میں بوچڑ خانہ برانا چاہتے تھے جہاں پر جانور کٹتا ہے وہیں سہ جنوہ میں آ کر یہ سبا کر رہے تھے اب وہاں پر غریب بچوں کے لیے اٹل آواسی ویدیالے بنا ہے وہاں پر انڈسٹی لگ رہی ہے اس کی انہوں نے چرچہ نہیں کیا ہے وہاں آ کر انہوں نے اوچھی گندی راج نیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چناو ہارتے آ رہے ہیں اس سامنے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سامسد روی کشن نے کہا شادو جی بہت بڑے نیتا ہیں میں انہوں کا سممان کرتا ہوں اپنے سماج کے بہت بڑے نیتا ہیں لیکن یہ چناوی میڈھک کی طرح سارے راج کمار نکلتے ہیں اب وہ سب کو جنتہ کو بھی پتا ہے کہ چناو آ رہا ہے تو آئیں گے بہت کچھ نہیں تو دیوریہ پر بولیں گے وہ ہم کو پتا تھا چناو آتا ہے اور اکھلیش جی کو یہ یاد میں دلا دوں یہ وہی جگہ ہے سہی جنوہ جہاں پر وہ بوچر ہاؤز بنانا چاہ رہے تھے جہاں پر جانور کٹ اور وہی سہی جنوہ میں آ کے کل یہ سبھا کر رہے تھے ان کو تاریف کرنا چاہیے مہاراج جی کی کل لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ وہاں گیڑا بنا ہے انڈسٹریل ایڈیا ہے انگیند سوگات ہے اٹل آواز مدیالے وہاں بنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے چرچانی کی قریبوں کے بچوں کے لیے مفت میں وہاں سکول بنا ہے لیکن انہوں نے جو بہت دکھت بات ہوئی انہوں نے وہاں پر بھی آ کے گنگلی سی اوچھی راجنیتی کی وہی ان سے امید تھی ہم کو اسی لئے جنتہ ان کو دو ہزار بارہ سے ہراتے جاری ہے اور دو ہزار ابھی چویس میں بھی ہرائے گی اور آگے چالیس سال اور ہرائے گی